ٹویٹا موٹرز نے لانچ کی ہے ایک ایسی کار جس میں کی پیٹرول لیجل سی این جی یا پھر الیکٹرک کسی کی آبشرتہ نہیں ہے اور اس گاڑی سے پلوشن بھی جیرو ہوتا ہے کیونکہ اس میں سائلینسر سے دھوئے کی جگہ پانی آتا ہے تو کیا آپ کو پتا ہے یہ کیسی ٹیکنلوجی پر کام کرتی ہے دوستو ٹویٹا جاپان کی پرموک کار کمپنی ہے اور جاپانی بھاسا میں میرائی شبکارد ہوتا ہے فیوچر یا بھوشے اور کمپنی اپنی اس بھوشے کی کار کے طور پر اسے دیکھ رہی ہے اس کار کے لیے کمپنی نے ہائیڈوجن بیسٹ فیول سیل سسٹم ڈبلپ کیا ہے یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس کے لیے ہائیڈوجن کا استعمال کیا گیا ہے اس کو چلانے کے لیے چارجنگ کی آبشرتہ بھی نہیں ہے سائج میں یہ بلکل ایک میڈ سائج سیڈان کی طرح ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ فیول سیل سسٹم کمپنی کے موجودہ پیٹرول الیکٹرک ہائیڈ سسٹم کا ایک ایڈوانس روپ ہے اور یہ وائیو بندل میں موجود اوکسیجن کی کار میں بھرے ہائیڈوجن فیول کے بیچ میں ہونے والے کیمک سیل ریاکشن سے کام کرتا ہے اور پانچ بٹ میں ہی گاڑی ری فیول ہو جاتی ہے اور کار جب سڑک پر دوڑ رہی ہوتی ہے تو وائیو بندل میں موجود اوکسیجن کا استعمال گاڑی میں لگا فیول سیل سسٹم کرتا ہے وہیں فیول ٹینک سے ہائیڈوجن کی سپلائی کو جاتی ہے اور ان کے بیچ ریاکشن سے ان دونوں گیسوں کے ملنے سے الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے اور اس الیکٹرسٹی کو کار کی موٹر کو سپلائی کیا جاتا ہے اور اس میں لگی پاور کنٹرول یونٹ جرورت کے حساب سے الیکٹرسٹی کو استعمال کرتی ہے اور باقی الیکٹرک کو کار میں لگی بینٹری میں سٹور کیا جاتا ہے اور اسی سے یہ گاڑی چلتی ہے اور یہاں پر ان دونوں کے ریاکشن سے جو پرڈکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ وارٹر ہوتا ہے جو کار کے سائلنسر سے باہر آتا ہے اور سنگل چارجنگ میں یعنی سنگل فیولنگ میں یہ گاڑی ساڑھے چھے سو کلومیٹر کا مائلیز دیتی ہے اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسے بڑھا کر ایک ہزار کلومیٹر تک کیا جائے گا اور اس میں آپ ہائیڈروجن کو ٹھیک ایسے ہی فیول کروا سکتے ہیں جیسے کی پیٹرول پمپر پیٹرول یا ڈیجل کو فیول کرائی جاتا ہے اور اس گاڑی سے جہاں پر پیٹرول ڈیجل کا ٹینشن ختم ہونے والا ہے وہیں پر سینجی کی یا الیکٹرک کی بھی عابشتہ نہیں ہوگی اور اس گاڑی کو ٹویٹا نے انٹرنیشنل سینٹر فور آٹومیٹک ٹیکنولوجی کے ساتھ بھارت میں لانچ کیا ہے اور بھارت میں فورچونر اور بیچنے والی اس گاڑی نے بدوار کو جو اپنی آل ہائیڈروجن الیکٹرک کار میرائی کو لانچ کیا ہے اور دنیا کی یہ پہلی ہائیڈروجن فیول سیل الیکٹرک کار ہے جو سدھ ہائیڈروجن سے بننے والی الیکٹرک پر چلتی ہے اور یہ جیرو ایمیشن یعنی جیرو پردوشن والا واہن بھی ہے کیونکہ کار کے ٹیل پائپ سے کیول پانی کا اُسر جن ہوتا ہے اور ٹویٹا نے اسے انٹرنیشنل سینٹر فور آٹومیٹیو ٹیکنولوجی آئی سی اٹ کے ساتھ میں بھارت میں اُتارا ہے اور اس گاڑی کا نرمان بھی بھارت میں کیا جائے گا اور کار میں پانچ منٹ میں اینر بھرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا دعویہ ہے کہ فول ٹینک پر لگو ساڑھے چھہ سو کلومیٹر تک کا مائلیج ہے اور بھارت سرکار کی اور سے دیش میں پیٹرول ڈیجل کی مانگ کو کم کرنے کے لیے اور پردوشن کو روکنے کے لیے اس پروجیکٹ کی سروعات کی گئی ہے سرکار اس کے لیے الیکٹرک ویکلز کے علاوہ پیٹرول اور ڈیجل کے سمدھان کے روپ میں ہائیڈروجن فیول سیل کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے اور اس پروجیکٹ میں میرائی کو بھارتی سڑکو اور ایٹموسفیر میں چلا کر ٹیسٹ کیا جارہا ہے اور ویکلپک اندھن کے روپ میں گرین ہائیڈروجن کو بڑھاوا دیا جارہا ہے اور یہ کافی اچھے افسر اس کے اندر ملنے والے ہیں کسٹمر کے لیے بھی بہت ہی شاندار ویکلپ ہونے والا ہے تو یہ ہے ٹویٹا کی آل نیو ہائیڈروجن فیول بیسٹ کار میرائی کے بارے میں ایک سوٹس اپ ڈیٹ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر اسٹرگرام پر فولو کر کے بھی لائیب چیٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ آٹوموبائلز نیوز انفرومیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اگر آپ بھی اپنی گاڑیوں کے ریویو چینل پر شیئر کرنا چاہتے ہیں ایکٹیولی کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اس ایکٹیول چینل کے ساتھ تو اپنی انفرومیشن ہمیں انسٹرگرام پر شیئر کیجئے ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کرے گی اور آپ کی انفرومیشن سبھی سبسکرائبر کے ساتھ چینل پر شیئر کی جائے گی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نمشکر دوستو